بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلالتخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹیجیک انیلیسز گو دوستو اس وقت دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی نیبل ایکسرسائز پاکستان منقج کروا رہے ہیں امن ٹونٹی ون اور یہ ہر دوسرے سال جو ہے ہوتی ہے پاکستان کی اہمیت اس کے سٹریٹیجیک جو پوزیشن ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہے اس کی وجہ یہ کہ پاکستان دنیا کا اگر کہا جائے تو یہ ایک ایسا خطہ ہے جو میڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا کو ساؤت ایشیا کے ساتھ مناتا ہے دوسری اس کی جو سب سے بڑی امپورٹنس ہے وہ اس کی گوادر کی بندرگاہ ہے جو سٹریٹ آف حرمز کے دہانے پہ جو ہے واقع ہے اور آپ جانتے ہیں کہ سٹریٹ آف حرمز نیوی کی زبان میں چو پوائنٹس میں سے ایک ہے اس کے علاوہ ہر سال ہمارے خطے سے جو پاکستانی پانی ہیں تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ تجارتی جہاز آتے جاتے گزرتے ہیں اس وجہ سے پاکستان کی اہمیت اور زیادہ بھار جاتی ہے اور پہلے کچھ دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نیوی جو ہے وہ اپنے تھوڑے رسورسز کے باوجود تھوڑی سٹرنٹ کے باوجود دنیا کے اندر اپنا نام بہت زیادہ پیدا کری ہے جس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں گا کہ کئی دفعہ جو یو این کی نیوی کی فورسز ہیں جو انٹی پائرسی کے لیے کام کر رہی ہوں ان کے اندر پاکستان جو ہے اس کو کمانڈ کر چکا ہے اس کے علاوہ خطے کے اندر جیسے جیسے ہندوستانی اور باقی جو اپوزنگ ہماری جو سائٹز ہیں ان کا جو ہے بھر رہی ہے پریزنس ویسے ویسے پاکستان کی بھی جو ہم نیویل ڈاکٹرائن کے اندر جو ہے اگریسیو دیکھ رہے ہیں اور اس کی دیکھ رہے ہیں تو امن ٹونٹی ون اس کی ایک اور جو سب سے بڑی خاص بات ہے کہ پاکستان نے جو ہمیشہ پیس اور امن کی بات کرتا ہے اس ایکسوسائز کے اندر جو فورٹی فائیف کنٹریز آئی ہیں اس میں میں آپ کو بتا دوں لوگ ہمارے یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے گا تو آپ کو بتا دوں کہ امن ٹونٹی ون کے اندر جو پیلسٹینیان نیویل پولیس ہے اس کا دستہ بھی شریک ہونے کے لیے موجود ہے اس کے علاوہ پاکستان عالم اسلام میں آپ جانتے ہیں کہ اتحاد کی بات کرتا ہے تو سعودی عرب اور ایران جو دونوں ایک دوسرے سے کچھ غلط فہمیاں رکھتے ہیں ان دونوں کی نیویز بھی یہاں پہ اس ایکسوسائز کے اندر موجود ہیں اور اس کے علاوہ دوہزار گیارہ کے بعد پہلی دفعہ رشیان نیوی جو ہے وہ بھی نیٹو اور امریکن جو نیویز ہیں ان کے ساتھ اس ایکسوسائز کے اندر جو ہے شامل ہو گی ہے اس ایکسوسائز کے مختلف حصے رکھے گئے ہیں مثلا سیمینارز بھی ہو رہے ہیں فرینلی میچز بھی ہوں گے اس کے علاوہ جو میرینز جو ہیں ان کی ایکسوسائز بھی ہو گیا اور ڈیپ سی فائرنگ اور ایکسوسائز بھی ہو گی آج اس ایکسوسائز کی کیا سگنیفیکنس ہے اور پاکستان نیوی جو ہے جو خطے کے اندر ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے اس کے مطلق جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل اسد محمود جو تجدیہ کار ہیں آپ ان کو ٹیلی ویژنز پر دیکھتے رہتے ہیں اسلام علیکم سر بیلکم ٹو دا شو سلام علیکم بلال صاحب آپ خرید سے ہیں سر اللہ کا کرم سر پہلا سوال یہ یہ ایک سگنیفیکنس کیا ہے اتنی بڑی ایکسوسائز ہے میڈیا تو ہمارا یہ شو کر رہا ہے جیسے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے لیکن دنیا جانتی ہے کہ بہت بڑی ایکسوسائز ہو رہی ہے سر سگنیفیکنس ہمارے ویورز کو سمجھائیے گا کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرے لئے تو بڑے ایک آنر کی بات ہے کہ آپ نے مجھے چیوز کیا ہے کہ میں بینگ ملٹری ریٹائیڈ آفسر میں جنیوی کی اتنی بڑی ایکسوسائز ہو رہی ہے اور یہ ساتھویں ایکسوسائز ہے اس میں امن کے نام سے جو پاکستان میں ہو رہی ہے دوہزار ساتھ سے اس کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو میں اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کو میں بریف کر سکوں یا آپ اس کو اوورال ہم ڈسکس کر سکیں اپنے لوگوں کے لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دوہزار ساتھ میں اس ایکسوسائز کا آغاز ہوا تو انیشلی تو کوئی دیر بڑی ٹونٹی ایٹھ کنٹریز اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جب ساتھویں ایکسوسائز دوہزار اکیس میں شروع ہوئی ہے تو اس میں وہ اٹھائیس سے بڑھ کے ان کی تعداد فورٹی فائیو ہو گئی ہے یہ بلکل میں آپ سے اگری کرتا ہوں یہ دنیا کے بہت بڑی لیویز کا آپ یہ اجتماع یہاں پر احتیاس سے دیکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں آپ سے کہوں گا کہ امیر البحر جو ہیں ہمارے ان کے جو آفیسرز ان کی ساری ٹیم سٹاف ان کا اور پھر ہمارے بحریہ کے جتنے بھی رینکس ہیں بیلی میں ان کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں وائی بکوز یہ ہمیں تو لگتا ہے نا کہ جی یہ ایکسوسائز وہ ہے جو گیارہ سے دیکھے تو سولہ فروری تک ہوگی and thank you very much آپ نے بلکل کوری تو آرموس اپنے میڈیا کے پر نہ ہونے کے برابر دیکھیں اس کو چلو ہم آگے جا کے ڈسکس کر رہیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنی huge exercise اور اتنے آپ سمجھتے ہیں کہ naval contingent کا اکیاس سے آنا naval ships کا آنا پھر یہ آرموس کو یعنی یہ exercise جیسے ختم ہوتی ہے تو اس کے چند مہینوں کے بعد اگلی exercise پہ کام شروع کر دیا جاتا ہے اچھا ہمیں normally ہم discuss کرتے ہیں آرمی کو air force کو اور انہیں بھی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھڑا سا کم discuss کیا جاتا ہے and آپ سوچئے کہ پوری دنیا کا اگر آپ بہاتا کرتے ہیں تو کشکی 29% ہے اور جو سمندر ہے وہ 71% ہے اچھا اسے تھوڑا سا اور آگے ہم چلتے ہیں آپ سمندر کی یا بہریہ کی میں سمجھتا ہوں کہ اتنی زیادہ significance ہے جو آپ نے بات کہی ہے کہ دنیا کی جو ساری تجارت ہے آرموس کو 80% یا 82% کہہ لیں وہ تو جو ہے وہ صرف سمندری راستے سے ہوتی ہے اور باقی جو سولہ سترہ پرسنٹ یا سولہ پرسنٹ کہتے ہیں پندرہ پرسنٹ لے لیجئے وہ یا تو لینڈ سے ہوتی ہے رفلی اباؤڈ ون پرسنٹ جو ہے وہ air سے ہوتی ہے آپ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ محفوظ سمندری راستوں کا کتنا بڑی اہمیت ہے اور یہ exercise انہی سارے factors کے ساتھ ہیں other than that آپ اگر 45 ملکوں کے نیوی کے officers senior junior اور اس سے بھی junior اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مختلف rank کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پر جس طرح کا آپ اٹھ سے کہ ایک complete ایک plan انہوں نے check out کیا ہے کہ یہ کس طرح exercise ایک لیا سے conduct کی جائے گی اور کیسے ہے آپ اٹھ سے کہ this is something very very important اور آپ میں ضرور میں دوبارہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی جو پاک بہریہ ہے ان کو نہ صرف یہ کہ میں مبارک بات ہوں گا ان کو appreciate بھی کرتا ہوں ان کے جس کو کہتے ہیں کہ ایک دوے جو آپ کو ان کے اندر professionalism نظر آتا ہے جو ان کو ایک commitment نظر آتی ہے اور وہ دنیا کی نیویز کو وہ اپنی طرف کھینچتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر کہاں آج سے اگر 13-14 سن پہلے اگر 28 ملک آئے تھے تو آج 45 ملک ہیں اور بالکل آپ نے ٹھیک تذکرہ کیا سعودرب کا ایران کا بالکل آپ نے بات کرتا ہے اور پھر certainly آپ نے ملسین کا بھی تذکرہ کیا میں اس سے ٹھوڑے اور آگے کی بھی بات کروں گا یہ اگر آپ دیکھیں یہ دس سالوں کے بعد یعنی رشیہ کو اور نیٹو کو اکٹھے ایکسرسائز کرتے ہوئے دیکھیں گے یعنی دس سالوں کے بعد دو ہزار گیارہ میں انہوں نے سپین میں کی ایکسرسائز کی تھی اور اب یہ گیارہ دس سالوں کے بعد yes because of پاکستان نیوی کے آپ ایک لیا سے کٹھے ہوئے and see it from which perspective کہ جو بارڈن کا جو ایک معاندانہ رویہ ایک لیا سے نظر آیا ہے چائنہ کی طرف اور پھر آپ کہتے ہیں کہ رشیہ کی طرف تو to some extent you can say کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان نے تھوڑا سا میں بھی بریج کا ایک لیا سے رول پلے کرنے کی کوشش کی ہو کیونکہ اس کے اندر نیٹو کنٹریز ہیں اس کے اندر چائنہ ہے اس کے اندر رشیہ ہے اس کے اندر USA ہے اور certainly کچھ اور ملکوں کا بھی میں نے آپ سے تذکرہ کیا سو پاکستان نے ایک pivotal رول پلے کیا ہے ایک بریج کا رول پلے کیا ہے ایک harness کرنے کا ان نیویز کو رول ایک لیا سے پلے کیا ہے ایک اٹھا کرنے کا wipe cost ان چھے گھنوں کے اندر آپ یقین مانیے it is unimaginable یہ کس طرح کا quantum of work دیکھ لیں exercises دیکھ لیں جس طرح سے یہ لوگ کریں گے یعنی on ground بھی ایک لیا سے آپ کہہ سکتے ہیں اور اس سے ہٹ کے سمندر کے اندر جس طرح کی exercises ہوں گی وہ ساری کی ساری چیزوں کو rehearse کرنے جا رہے ہیں اور اسے کے ساتھ آپ naturally seminars کی بھی آپ بات کرتے ہیں اب اٹھ سے it is tremendous work جو کہ ہماری پاکستان نیوی نے کیا ہے اور آپ یقین مانیے میں بار بار کہتا ہوں کہ I say no match to پاکستان نیوی اور میں اس کا تذکرہ دوبارہ ایک اور بھی آپ سے کرو گا see the meager finances resources we have in پاکستان اگر 8 billion US ڈالر کے ساتھ جس میں آپ army کو بھی دیتے ہیں اس کو share navy کو بھی دیتے ہیں پھر آپ air force کو دیتے ہیں and you are among top ten fire power in the world باعث ہے کہ اس سے بڑی اور کیا میں سمجھتا ہوں کہ satisfaction ہو سکتی ہے ہم ایک عام پاکستانی کے لیے تمام پاکستانیوں کے لیے اور پھر ہمارے مسلحہ واج کے جتنے لوگ ہیں ایک لیا سے ان کے لیے and definitely ہماری یہ جتنی مسلحہ واج کی command ہے میں میں ان سب کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ credit ان کو جاتا ہے ان کے under command offices کو جاتا ہے soldiers jseos airmen midship مطلب you name anything and yes this credit goes to them کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا بلال اگر پچھتر عرب ڈالر خرچ کر کے انڈیا دس چوتھے نمبر پر ہے اور ہم آٹھ عرب ڈالر خرچ کر کے دسے نمبر پر ہیں I say this is wonderful what we have done اچھا اب اگلی بات جو آپ نے کہی تھی نا میں یہ سمجھتا ہوں اور بالکل میں آپ کی اس بات کو catch کرتا ہوں کہ اگر یہی exercise اس سے آدھے ملکوں کی تعداد اس significance کے ساتھ یا اس magnitude کے ساتھ میں کہوں گا کہ اگر یہ انڈیا اس کو organize کرتا وہ تو چار پانچ ملک ہوتے ہیں تو ہاں حکاری مجد ہی ہے انڈیا یہ کر رہا ہے انڈیا وہ کر رہا ہے فلان ڈمکا ان کا سارے کا سارا میڈیا وہاں پر موجود ہوتا ہے جب کبھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستانیوں کو ہمیں اپنے میڈیا کی ضرورت پڑتی ہے جب ونوی فیل کہ ہماری مسلح فواج جس طریقے سے مطلب اپنے ملک کے لیے definitely they are supposed to اپنے ملک کے لیے کام کرتی ہیں آرمی ائر فورس نیوی کی بات کرتے ہیں آپ رینجرز کی بات کریں اپسی کی بات کریں پولیس کی آپ بات کر رہے ہیں you find your media is absent why because media to actually کسی اور propaganda warfare کے اوپر ایک لیازے لگا ہوا ہے اور وہ بھی propaganda warfare وہ ہے جو کہ بلال اپنے ملک کے خلاف اپنے مسلح فواج کے خلاف اور اپنے ملک کے خلاف ایسی ایسی نفرتوں کے بیج بوئے جا رہے ہیں i see this is absolutely unimaginable آپ یقین مانیں اس میڈیا کے ساتھ جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی تھوڑا سا میں اس کو ہٹ کے بات کروں گا ہماری political parties نے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا heinious role play کر رہی ہیں why it is so because سیاست سیاست کے اندر they have forgotten Pakistan they have forgotten everything and they say they have to be in power by hook and group and ان سارے process کے اندر وہ hate propagation اس کے بعد آپ آدم تحمل بردواری رواداری سب کچھ ختم ہو گیا اور unfortunately ہمارے میڈیا کے اوپر بیٹھے وہ جو pseudo intellectual ہیں وہ اس کے اوپر جلتی کے اوپر تیل چھڑک رہے ہیں this is something very unfortunate میں اس لیے یہ یہ احتجاج ہے میرا میں سمجھتا ہوں کہ میں record کرانا چاہتا ہوں کہ ان چھے دنوں کے اندر میں رکھے لے ہمیں ساری چیز چھوڑ کے ہمارا جو میڈیا ہے اس کو وہاں پہ چلا جانے ہی تھے کراچی کے اندر اور ایک ایک لمحے کے وہ coverage کرتے ہیں imagine کرے گراؤنڈ کے پر وہ کیا کچھ کر رہے ہیں مطلب وہ troops کو انہوں نے رسیب کیا ان کو رسیب کیا ان کو ٹھرانا سارا کچھ کرنا ان کا سارا program چارٹ اٹھ کرنا اس کے بعد شہدہ کے جگہ پہ جا کے ریت لیں کی بات آتی ہے پھر دیکھیں پینتالیس ممالک کے یہ جو contingent آیا ہوا ہے ایک troops کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ایک دوسرے کو جاننا یعنی کہ man to man یا troops تو آپ کا interaction ہوتا ہے وہ آپ ان کے ساتھ اکٹھے ہو رہے ہیں مختلف طرح کی جو جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ activities sports کے activities ہیں وہ انہوں نے ایک لیاس کے plan کی ہوئی ہیں پھر آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو وہ exercises کرتے ہیں اس سے پہلے جس طرح کی discussion ہے یعنی hard core جو overall naval subjects ہیں naval strategy ہیں naval operations ہیں ان کو وہ discuss کرتے ہیں پھر دیکھیں نے جگہ رہا ہم میں یہ آپ سے ارز کروں گا کہ میرا تھوڑا سا یہ سوال جواب جو ہے وہ طویل ہو رہا ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ اتنی بڑی اگر سمندری حدود ہے ایک اتر پرسنٹ اگر پوری دنیا کی اتر موجود ہے تو نیچلی اسی اسی تناظر میں دیکھا جائے تو خطرات بھی اسی طریقے سے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں خطرات کی جتت میں ایک لحاظ سے تبدیلی آتی جا رہی ہے چاہے آپ اس کو piracy کے ساتھ کر لیں چاہے آپ اس کو terrorism کے ساتھ کر لیں چاہے آپ یہ smuggling کی بات کرتے ہیں نارکوٹکس کی بات کرتے ہیں اچھا سمندری حدود کے خلاف ورزے کی بات کرنا کہہ سکتے ہیں you name anything and this is exactly what is happening actually ان سارے میں سمجھوں تو مختلف دنیا کے سمندروں میں اور certainly جو جتنے بھی یہ پینتالیس ممالکیں اس سے ہٹے بھی جو دنیا کے دوسرے ممالکیں جنہوں نے اپنی ڈیوی رکھی ہوئی ہے وہ اسی مقصد کے لیے رکھی ہے کہ جو ان کی بحری حدود ہوتی ہیں اس کی انہوں نے حفاظت کرنی ہوتی ہے وہاں کوئی ایک لحاظ ان کی اجازت کے بغیر وہاں پر آنا سکے اور کسی طرح کی کوئی آپ چاہے آغوا کی بات کرتے ہیں چاہے آپ okay money laundering بڑا سبجیکٹ ہے آج کل وہ بھی ہو رہا ہے maritime security is something very very important اور میں آپ سے بتاؤں ہماری پاکستان کی جو maritime security i say this is really really something really remarkable میں اس کو آپ سے بتاؤں گا تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیاسی بلال صاحب یہ اگلے چھے دنوں کے اندر ہونے جا رہی ہیں پینتالیس ممالک پاکستان موجود پاکستان کی نیوی کی کبرگ پاکستان کی کبرگ پاکستان کی مسلح فاج کی کبرگ it is there talk of the town پوری دنیا کے اندر موجود ہے اور اسی کے ساتھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ پھر again کہ اگر اتنی میگر resources کے ساتھ آپ دسویں نمبر کے fire power ہیں تو آپ نے دنیا کو ثابت کر دیا نا کہ پیسہ ضروری چیز ہوتا ہے آپ نے اسے armaments پر خریدنے ہوتے ہیں لیکن ان armaments کے اندر خریدنے میں یعنی جہاز کی بات کریں ships کی بات کریں aircraft کی بات کریں یا پھر army کے لیے جو بھی equipment آپ نے خریدنا ہوتا ہے وہ جدت تنوہ اس کو دیکھتے ہوئے futuristic requirement کو دیکھتے ہوئے پھر آپ اس کو plan کرتے ہیں اور these kind of exercises آپ کو help out کرتی ہیں آپ دنیا کے دوسرے ممالک سے ملتے ہیں ان کے پاس کس طرح کا equipment ہے ان کی کیا war strategy ہے ان کی کیا sea warfare کس طریقے کی ہے وہ کس طرح چیزوں کو manage کرتے ہیں کس طرح کے threats کو manage کرتے ہیں merit and threats کیا ہیں ان کو کس طریقے سے لے کہ چلنا ہے وہ سارے چیزیں جب انگلف کرتے ہیں تو وہی ان کو پھر اگلے دو سالوں میں ان سارے چیزوں کو آپ اپنے budget کے اندر suitably incorporate کر کے induction phase کے اندر جاتے ہیں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا سر ایک آپ نے بھی بات کی کہ ایک آرمی کے officer کو یہ صرف آپ کو ہم نے اس لیے کیا کہ ہمارے ہمسائے ملک کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ان کے بھی officers tv پہ آتے ہیں تو انہوں نے جو cold start بنائی اور integrated battle groups اور پتہ نہیں کیا کیا وہ جو مار رہے تھے دنیا کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستانی soldier چاہے وہ آرمی کا اور ائر فورس کا اور نیوی کا integrated ہیں ان کی training integrated ہے اور وہ چیزوں کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں اور وہ کیا ہے پاکستان کا دفاع تو سر یہ ہمارا honor ہے کہ ہم ایک ہمارا آرمی officer جو ہے وہ دنیا کو سامنے یہ بتا رہا ہے کہ ہم ایک ہیں تمام forces ایک ہیں اور اس میں خاص طور پر صرف ssg نے بڑا رول وزیرستان کے operation میں naval ssg نے کیا تھا بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے تو آپ کیا کہیں گے صرف یہ جس طریقے سے آگے نکل رہی ہے ہماری navy mashallah ان کے marines پوری دنیا کے اندر impact ڈال رہے ہیں ان کے پاس training کے لیے لوگ آ رہے ہیں اور خاص طور پر جو جو کارنامے انہوں نے پورے پاکستان میں دکھائیں ہیں war on terror کے اندر تو آپ اس پر ایک آپ کا quick کمنٹ کے ہی ہوگا تو میں ایک آپ سے اس کروں گا ایسا نہیں کہ میں پاکستان سے ہوں تو میں سٹلی اپنے لوگوں کی طریقہ کرنی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم specially آج focus کو نیوی کی اوپر ہے تو میں نے نیوی کے officers کو ان کے sailors کو ان کے باقی جو رینک سے میں نے جس طریقے سے ان کو کام کرتے وہ دیکھا ہے جو ان کی commitment میں نے دیکھی ہے اپنے equipment کے ساتھ اور کر جس طریقے سے انہوں نے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ with the passage of time اور وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے ساتھ نہ صرف یہ کہ روشناس کیا بلکہ اس پہ مہارت حاصل کی چاہے آپ naval air rams کی بات کرتے ہیں سرد marines کی بات کریں frigates کی بات کریں آپ ان کے ships کی بات کریں you name anything and yes we have that equipment you think of something with the modern navies الحمدللہ وہ پاکستان کے پاس موجود ہے میں یہ تو ضرور کہوں گا کہ تھوڑا سا اگر financially ہم ease out ہوتے ہیں تو yes میں سمجھتا ہوں کہ ہم اور بھی بہت کچھ اقیاسے کر سکتے ہیں why because اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان navy کی responsibilities کے اندر بہت فرق بڑھ چکا ہے بہت بڑھ چکی ہے وہ responsibility کیونکہ پہلے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ challenges صرف کراچی کے اوپر تھے اب تو گوادر سے لے کے کراچی تک ہم یہ دیکھیں ایک سارے bases کو پسنی اور مارا کے بھی بات اقیاسے آتی ہے تو ابھی responsibility اقیاسے navy extend کر گئی bases اقیاسے بڑھ گئے so certainly ان کو اقیاسے funds کی زیادہ ضرورت ہے but آپ اٹھ سے کہ in spite of all these things میں سمجھتا ہوں کہ navy نے اپنے آپ کو بہت بہتر نہ صرف یہ کہ ان سارے اوکے challenges سے نمٹنے کیلئے تیار کیا جو آپ نے war on terror کے اندر ہماری navy کی بات کی ان کے naval SSGs کی بات کی لٹک آئے اچھے چاہے آرمی کے SSGs کی بات کر رہے ہیں اےر فورس کے کمانڈوز کی بات کریں یہ naval کے آئی سے they are out of this world I would say yes no match to them they are something tremendous آپ ان کو کسی سے مشکل ترین محلے پہ لے جائیے مشکل سے مشکل ترین آپریشن میں لے کے جائیں الخمداللہ وہ دشمن کو دھول چٹھا کے آئیں گے اس میں بلکل کوئی دور آئی نہیں ہے and that is exactly what you have seen آپ یقین مانئے لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں بڑے سکون کے ساتھ ٹھیک ہے still ہمیں دہشت گردی میں بہت سائٹ سے اس وقت بھی clear ہوا ہے لیکن آپ سوچئے آج ہی کے دن کے اندر کیونکہ again I would sport another thing آج ہی آپ کے لاہور کے اندر جو ہے وہ بہت بڑا کرکٹ کا میلہ لگا ہوا ہے الحمدللہ دوسری طرف چلے جائیں کراچی کے اندر 45 countries وہاں پر موجود ہیں exercise کرنے کے لئے ٹرک آرمی پاکستان آرمی ایک اٹھے exercise کر رہے ہیں دوسری طرف آپ چلے جائیے آپ کے جو stock market ہے stock market نے بہت بڑا لینڈمار کے اقلیہ سے achieve کیا ہے الحمدللہ اگلی طرف آپ تھوڑا سا دیکھیں آپ سمجھتے ہیں کہ آج سے پانچ سال دس سال پیچھے پاکستان ایسا تھا جیسے آج آپ دیکھتے ہیں what is that یہ وہ باتیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو دنیا کے سامنے لے کر آنے چاہیے ہمیں اپنے میڈیا کے through اس کو highlight کرنا چاہیے but I wish کہ میڈیا کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہو کہ ان ساری چیزوں کو فوکس کر سکیں توجہ کر سکیں اور وہ جلتی پہ بجائے تیل چھڑکنے کے اور especially وہ میں again ان کی بات کرتا ہوں جو کہ وہاں پر لوگ بیٹے ہوتے ہیں ابھیش کے تھوڑا سا ہم پاکستانیوں کے بارے میں پاکستان کے بارے میں سوچیں کہ اگر ہاں ٹھیک ہے ساری قومیں ہوتی ہیں اس میں اچھے لوگ ہوتے ہیں برے لوگ ہوتے ہیں کہ ہم انہیں سب نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنے ملک کو کیسے آگے لے کے چل سکتے ہیں ہم اپنے ملک کو کیسے ترقی دے سکتے ہیں اور ہمارے اندر غلطیاں اگر ہمارے اندر ہیں تو پوری دنیا کے اندر ایک لیا سے موجود ہیں آپ یقین مانی ہے کہ اس وقت اگر آپ corruption کی بھی بات کرتے ہیں تو انڈیا کے اندر تو corruption میں انڈیا تو ساری دنیا کو کسی چھوڑ گیا ہوا ہے so that is what it is so I would simply say کہ yes جب آپ نے تذکرہ کیا نیول SSJ کا تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ کسی فیلڈ کے اندر ہوں yes وہ جس کو کہتے ہیں تو power excellence کی بسیکلی وہ بات کرتے ہیں اور it is normally motto ہے ہماری مسلحف آج کا that it is always little bit extra which matters ہمیشہ کہ جو extra تھوڑا سا ہوتے ہیں وہ وہی ساری چیزوں کے اوپر ہماری نیوی ہماری ائر فورس اور ہمارے آرمی اکیاس اس پر عمل کرتی ہے سر یہاں پر ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا یہ ہمارے ساتھ ہی وہ جو مودی صاحب ہیں تو وہ مودی صاحب کہتے تھے کہ ہم نے پاکستان کو isolate کر لیا ہے اچھا پاکستان کو ایسا isolate کیا ہے کہ پاکستان وہ platform دنیا کو provide کر رہا ہے جس میں ایک دوسرے کے مخالف قومیں امن اور peace کے نام پر ایک ہو رہی ہیں دیکھیں ایران سعودی عرب آج کا تو نہیں ہے کئی دہائیوں سے ان کا آپس میں چل رہا ہے اسی طریقے سے بائیڈن کے آنے کے بعد جو پتا چلا کہ ریشیا اور چائنا جو ہیں وہ امریکہ کے لیے اور نیٹو کے لیے ایک challenge سب سے بڑا ہے ہم نے دونوں کو ساتھ بٹھا لیا پھر بات ہوئی کہ فلسطین کا تو کسی نے نہیں بلایا ہم نے فلسطینیوں کو بلایا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ پاکستان فلسطینیوں کے ساتھ کڑا ہے سر انڈونیشیا سے آپ شروع ہو جائیں اور آپ برازین تک چلے جائیں کون سا ایسا علاقہ ہے جس کی نیوی کی آج یا observer یا ان کے فیزیکل جو ایسٹس ہیں وہ یہاں پہ نہیں آئیں تو صرف ہم isolate ہو گئے یا مدی صاحب بڑھ بولے تو ہیں ہی ہیں کوئی غلط پاتھ کر گئے میرے خیال ہے وہ آج سے تین چار سال پہلے نا مدی کسی غلط فہمے کا شکار ہو گیا تھا and he thought کہ جی ہاں اس نے پاکستان کو isolate کر دیا without realizing کہ بھی اس کو western world اور امریکہ نے ہاتھوں میں لے لیا تھا because اس کو رشیہ سے وہ کاٹنا چاہتے تھے اور اپنے armament اور equipment بیچنا چاہتے تھے اپنے ships اور اپنے aircrafts وہ بیچنا چاہتے تھے they have been successful into that پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو بھی کوئی statesman ہوتا ہے اس کی personality اس کا outlook بڑا مختلف طرح کا نظر آتا ہے تو do you think are we everybody thinks like that کہ جی نرندر موڈی کے اندر کوئی بڑا کوئی statesmanship جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے اگر اس نے کسی نے ڈھونڈنی ہے وہ statesmanship تو ذرا اس وقت ڈیلی کو surrounding area جو کہ کسانوں نے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چاروں طرف سے نرگے میں اور گہرے میں لیا ہے تو میرا کہالہ this is good enough to gauge out کہ یہ شخص کس طرح کا ہے اپنا ملک اسے manage نہیں ہو رہا اور جس طرح انسانی حقوقی اخلاف ورزیاں وہاں پہ نرندر بھوڈی کر رہا ہے وہ بھی ساری دنیا کے سامنے دیکھیں ایک بات کروں میں آپ سے اس exercise کا مطلب ہے i mean peace اور ہم کہہ رہے ہیں جی کہ peace together we are together for peace so آپ نے تو بڑی ساتھ بات کی ہے اسی کے لئے تو ساری دنیا آپ کے ساتھ موجود ہے کہ بھی ہم تو امن کے لئے بات کرتے ہیں ہم تو safe passages کے لئے بات کرتے ہیں ہم تو co existence کی بات کرتے ہیں ہم تو سمندر کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں سمندری راستوں کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں ہم اپنے قوت کو کسی کے خلاف غلط طریقے سے استعمال نہیں کرنا چاہتے and that is the reason کہ آپ نے جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری مسلح واج نے especially آپ پاک فوج کو یہاں پہ لے کر آئیے کہ جو انہوں نے دہشت گردی کی جنگ جس طریقے سے لڑی اب بھی وہ اسی طرح کا سلسلہ شروع ہے اس کے دنیا میں مسال نہیں ملتی why there was a combination پوری قوم ایک اٹھی تھی اپنی مسلح واج کے پیچھے اپنی آرمی کے پیچھے and yes you are able to route out all those terrorists جن کے پیچھے انڈیا تھا نرندر بودی جیسا آپ کہہ سکتے ہیں شیطانی ٹریکہ کو جو لیڈ کر رہا ہے انڈیا میں یہ واضح بان اس کے نیچے there were two criminals عمید شاہ کی بات کریں اور پرجید ڈوول کی بات کریں اور ان کو تو mad کہتے ہیں basically بودی ہو گیا عمید ڈوول اور عمید شاہ ہو گیا imagine کریں اب ان کو انڈیا کے اندر یہ دنیا کے اندر mad کے نام سے جانا جاتا ہے you got the mad people in India collection اس طرح کا ہوگا اور یہ mad جو یہ شیطانی ٹریکہ ہے اگر انڈیا کو جس طریقے سے آپ نے پچھلے چھ سالوں میں ان کو رول کرتے ہوئے دیکھا اور انڈیا کا جو انہوں نشر کر دیا وہ بھی ساری دنیا کے سامنے ہے and will you believe people say کہ two thousand twenty five تک کوئی چانس ایسا نہیں کہ انڈین ایکانومی plus side پر آسکے گی it will remain on negative side یہ ہے وہ actually shining انڈیا کی جس کا نرندر موڈی نے جھوٹے وعدے کیے تھے انڈین لوگوں کے ساتھ اور وہ آج اس سے بھی انڈین لوگ ہیں وہ برے حالات کے اندر موجود ہیں کروڑوں لوگ وہ ہیں جن کے روزگار اور نوکریاں ختم ہو گئی ہیں یعنی فارمرز کی ہم پروگرام بھی کر چکے ہیں ستر پرسنٹ لوگوں کی نوکریاں یا روزگار کہنے وہ صرف کس کے ساتھ وابستہ ہے زراعت کے ساتھ وابستہ ہے اور اس مطلب اتنے بڑے طبقے کو اس نے آج وہ روڈز پہ لے کر آ گیا ہے اور ان کو مختلف طرح کے الگاباد سے یہ شخص نوازتا ہے اور یہ جس طرح کا سلسلہ اب یہ چل رہا ہے تو یہ تو کچھ اور ہی شیپ انڈیا کی لینے جا رہا ہے سر یہاں پہ یہ سوال اٹھاؤں گا کہ ہم نے دیکھا کہ مودی کے آنے کے بعد انڈیا آئیسولیشن کی طرف خطے کی حد تک آئیسولیٹ ہو گیا بنگلہ دیش ناراض سری لنکا ناراض پاکستان ناراض یعنی کہ آپ نام لیں نیپال ناراض آج ان کے کچھ پیماؤں کو بھی بہن کر دیا ہے بھوٹان جو ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا وہ پہلی دفعہ چائنیز کے ساتھ ڈیریکٹ نیگوسیشن کر رہے ہیں سر یہ امن ٹونٹی ون کے اندر بنگلہ دیشی نیوی بھی آئی ہوئی ہے اور سری لنکا نیوی بھی آئی ہوئی ہے اور جس اوبور کے خلاف اور جس سی پیک کے خلاف یہ جانا چاہ رہا تھا اور اب وہی اوبور جو ہے وہ ان ممالک کے اندر بھی آ رہی ہے تو انڈیا کی کیا پیغام ہے بنگلہ دیشی نیوی اور سری لنکا نیوی کا یہاں پہ موجود ہونا اور خاص طور پر جب وزیراعظم بھی اور کچھ جنوں کو با جا رہے ہیں سری لنکا کے دورے پہ ہم دونوں اکٹھے تھے ہم الادہ ہو گئے دشمن کی ریشات وانیاں تھی مسانڈرسٹینڈنگ تھی اور میں حقیقت میں آپ کو بتاؤں وہ کل بھی ہمارے بھائی تھے ہمارے بھائی بین تھے وہ آج بھی ہمارے اسی طریقے سے ہیں وہ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سر آپ کو بہت پہلے بھی تھے آج بھی اسی طریقے سے ہیں کوئی کسی طرح کا کوئی ہمارا I don't feel کہ میں یہ کہوں کہ نہیں میں کسی طرح کے خدا نہ خاصتہ اپنے کوئی بنگلدیشی بھائی سے کسی طرح کی کوئی مخاصمت ہمارے بیچ میں ہو لائک سری لنکان کے گرہ بات کرتے ہیں آپ کو ایٹائمز لگتا ہے کہ جیسے سری لنکا اور پاکستان تو ایک ملک ہیں بھائی گارڈ میں آپ کو یہ بتاؤں آپ نے جس طریقے سے it's not yes we felt کہ ہم سری لنکا کو اون کرتے ہیں سری لنکان لوگوں کو ہم اون کرتے ہیں اور جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم کھڑے ہوئے ساتھ and definitely this was our responsibility to be sent with our سری لنکان friends and brothers اور اور ہم نے میں سمجھتا ہوں کہ تائمل ٹائگرز کا سپایہ کرنے میں and again india was behind everything but all was taking place in سری لنکا اب یہ دیکھیں اسمینے کے آخر بھی ہمارے پرامنسٹر جہاں وہ بھی سری لنکا جا رہے ہیں وزٹ کرنے کے لیے that's going to I think بڑا ایک بہتر ایک لیاز سے result جو ہے وہاں سے خورو ہو گیا آپ کو but I would say کہ yes یہ ہے I would say کہ جس طرح آپ نے عرض کیا بات کیا کہ یہ مختلف ممالک ہیں اور وہاں پر india کو کافی problem آ رہی ہے will you believe کہ india نے اپنے بجٹ کے اندر سے عربوں روپے مختص کی ہوئے ہیں جو ان ممالک کو گھٹان کو نپال کو اس طرح سے وہ تقسیم کرنے کی تو کوشش ضرور کرتا ہے کہ اس کے امتی و فرمامردار ہیں but میرا خیال ہے کہ اب دنیا نکل چکی ہے like it's a global village information کہ اگر آپ بات کرتے ہیں اب تو کوئی سوئی بھی ہلتی ہے تو لوگوں کو پتا چل دے تھا کہ کون کیا کر رہا ہے اور پہلے ایسا نہیں تھا کہ دویز تہوں کے نیچے بہت ساری چیزیں چھپی رہتے تھیں اب تو ان فریکشن ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو میرا خیال ہے وہ جو چھوٹے ممالک india کے پڑوس میں آتے ہیں منگلہ دیش تو ما شاء اللہ بڑا ملک ہے سری لنکا بھی اسی طریقے سے لیکن دوسرے جو چھوٹے ممالک ہیں سرٹلی ان کو india نے کافی دبا کے رکھا ہوا تھا but now the situation is changing اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے کام کے لیے چینہ نے بڑا رسپائٹ پروائیٹ کیا اس سارے ممالک کو that is that is something really important اور چینہ نے کوئی ایسا نہیں کہا کہ جی نہیں جس طرح امریکہ اگر بازو مروڑ کے آ جاتا ہے چینہ نے کہا جی کہ نہیں میں آتا ہوں آپ یہاں انویسمنٹ کرتا ہوں آپ اپنے لوگوں کو بیچ میں لے کر آئیں ترقی کریں خود بھی کمائیں آپ ایک یاسا ہمارا بھی قرضہ واپس کریں so there is no harm into that so میں یہ سمجھتا ہوں اب وہ جو آپ نے آئیسولیشن کا تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا اب اٹھ سے کہ ہمیں کوئی انڈیا نوام سے کوئی تشمنی تو نہیں ہے نا وہاں وہاں کی جو دیپ سٹیٹ ہے وہاں کی جو رو ہے وہاں کی جو اسٹیپلشمنٹ ہے اور پھر وہاں کی جو گورنمنٹ ہے اور پھر بی جی پی آر ایس ایس شیپ سنہ بجرنگ دل کی بات کرتے ہیں they are the people جو کہ یہ ہیں تو بڑی کلیل تعداد کے اندر ہے اوبر اگر ایک سو پینتیس کروڑ کی عبادی کے اندر دیکھا جائے تو جو برائیمن یا اس طریقے سے جو لوگ لیڈ کر رہے ہیں جرنٹ مور دن تیس پینتیس کروڑ اور انہوں نے نتر ڈالی ہوئی ہے باقی ایک سو پانچ کروڑ جو اکلیہ سے آتے ہیں اس کو ہلنے سکتا وہاں پہ انڈیا میں پٹ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو جتنا پریشر کے اندر رکھتے ہیں وہ اتنے پریشر سے چیزیں پٹتی ہیں سامنے آتی ہیں اور یہ کچھ آپ انڈیا کے اندر ہوتے میں دیکھ رہے ہیں اس مقرد سر لاس سوال ہے ہم نے دیکھا کہ دوزار پندرہ کے اندر ایک انڈیا سب میرین نے سنیکن کرنے کی کوشش کی پھر دوزار انیس مارچ کے اندر جب یہ ریٹارٹ کے بعد پاکستان نے جب ریپلائی کیا انڈیا کو ایسیو گرا دیا اور ساتھ ابھی نندن صاحب جو ہیں چاہ پینے کے لیے ہمارے پاس آگئے اس میں ان کی سب میرین بڑی ہائی فائی سنیک اس نے کرنے کی کوشش کی لیکن پاکستان نیوی نے وقت پہ اسے ڈیٹیکٹ کیا اسے وارننگ بھی اسی طرح دوزار پندرہ میں بھی یہی ہوا تھا انہیں بگا دیا جبکہ انڈیا میں بھی ایک انڈیا ایکسپریس کی ریپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پاکستانی سب میرین ساتھ وہ پورے اس کانفریکٹ کے اندر پانی کے نیچے چھپی رہے کیونکہ ڈیٹرنس کی کریڈیبیلیٹی کہ پینیس ساتھ کہاں پہ چھپی رہی ہے یہاں تک کہ خود وہ باہر نکلے تو انہیں بتایا دنیا کی اتنی بڑی نیوی تین کمانڈے ہیں جس کی ٹھیک ہے انڈیا نوشن پہ وہ اپنی چاہتی ہے اب تو پیسیفک پہ بھی امریکہ کے ساتھ مل کے وہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں پاکستانی جو نیوی ہے تھوڑی ہے لیکن کیا اسے کہیں گے کہ پروفیشنلزم اور اپنی تمام چیزوں کے اندر اس نے چیک میں ایٹی کے چاہے دوار کا ہو یا پی این ایس غازی چہیل جو ہے اس کا ہو کہ ہم نے تو ہمیشہ اس چھوٹی سی نیوی نے سرپرائز ہی دیئے تو مورڈنائزیشن کی بات ہو رہی ہے جو ایڈمیرل عباسی نے ریٹائرمنٹ سے پہلے کہا تھا کہ پچاس سے زیادہ ہم ہمارے ہوں گے جہاز ہوں گے اسی طرح ایئر ونگ اور جو باقی مرین ونگ اس کو بھی ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے تو مورڈنائزیشن کے حوالے سے آپ ہمارے بیورز کو بتائیں کہ کیا کیا کچھ ہونے کی کچھ کی جا رہی ہے کرنے کی میں آپ سے یہ اذکر ہوں گے جو تھوڑا سا آپ نے تذکرہ کیے نا انڈین سب مرین کو جب پہلے تو میں آپ سے یہ ارز کر دوں اور فرنکلی سپیکنگ جو سب مرین ہوتی ہے اس کا تو مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ پہنچے کہ جہاں پہ دشمن کے ایک لحاظ سے علم میں نہ آئے بٹ یو کن میک آؤٹ کہ ان کا جو پروفیشنل ایک یومن ہے وہ ایک لحاظ سے کس طرح کا ہے اور وہ کیسے اپنے آپ کو سامنے لے کے چلتے ہیں بھی اگر آپ کو یاد ہو ان کا ایک وہ نہیں تیارہ بردار جہاز بھی تھا بسکری شپ چھو تھا ان کا تو اس کے اندر بھی آگ لگ گئی تھی کسی طریقے سے اور وہ تو ابھی بھی آؤٹ آف آپریشن ہے تو یہ تو انڈین نیوی کا آپ سمجھتے ہیں کہ حال ہے پروفیشنل ہی کہہ لیں مینٹیننس پارٹ ہے وہ اسے کہہ لیں جو آپ نے ایڈمیرل عباسی کے تذکرہ کیا پاکستان نیوی اور آگے پھر جو نئے عبیرل بہر ہیں ایڈمیرل نیازی کے حوالے سارا اسے اکیاس انہوں نے کیا تو بات ہوئی ہوتی ہے کہ ایرلی بیسز کی اوپر یا اوکے تھری ایرلی بیسز یا فائیو ایرلی بیسز آپ اپنی جو رکوامنٹ ہوتی اس کو آپ ورکوٹ کرتے ہیں اور اسی جو چینجنگ تھرٹ ہے چینجنگ تھرٹ کو مدن نظر رکھتے ہوئے پھر آپ اپنے نیوی کی رکوامنٹ کو ائر فورس آرمی کی رکوامنٹ کو سامنے رکھتے ہیں اور پھر اپنی اکیاس خریداری پہ جاتے ہیں اب میں یہ سمجھتا ہوں which is my understanding کہ ایک تو ہم اپنا ڈاکیارٹ جو ہے اس کو بڑا کر رہے ہیں ship building facility کو اکیاس انہانس کر رہے ہیں اب سارے چیزیں اکیاس آنے والے عرصے کے اندر ہم خود کریں گے ہم we are doing everything with the help آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترکی کی help کے ساتھ چائنہ کے ساتھ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے چند سالوں کے اندر نیوی اس وقت میں ہمارا بہت ہی مضبوط ترین ہمارا سسٹم ہے ہماری سرویس ہے اور اب آپ آنے والے دنوں کے اندر انشاءاللہ مضبوط ہوتے ہو دیکھیں گے اور جو جو پلان چھوڑ کے گئے ہیں وہی پلان پھر آگے اس کو مزید ری شیپ کر کے ری ہیش کر کے اور ری فائن کر کے اور بہتر کر کے اور یہ بلکل میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ آپ کو فریگیٹ کے اندر شپ کے اندر آپ کو سیمارین کے اندر نیول آرام کے اندر کمانڈو کے اندر اور تارپیڈو کے اندر پھر آپ اپنا جو ویپن سسٹم ہے ہر چیز کو آپ نے اس کو انہانس کرنا ہے ان سرٹلی وائل لیونگ بدن بجٹ آم شور اس کے اندر انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ نیوی کو مزید آگے جاتے بھی دیکھیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے یہ بہت تمانیت کا سکون کا باعث ہے کہ پہنٹالیس موالک جو نیوی ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہے آج ہمارے بلک کے بارے میں انڈیا کہتا تھا کہ ہم نے تذکرہ کی ہم نے پاکستان کو آئیسولیٹ کر دیا اور وہ وہاں پہ آئی پیل ہو رہا تھا تو ہمارے ہاں جو بم تو انڈیا کرا رہا تھا آج اگر ہمارے حالات خراب ہوتے تو کبھی بھی اتنا میں سمجھتا ہوں کہ نیوی کی گیتھر اگر ہم بات کرتے ہیں تو بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا جانے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاک وطن ہے آج ہم نے مخالفین کو اپنے ساتھ ملا کے جو ایک دوسرے کے اپوزنگ پول تھے وہ ہمارے ساتھ پہ چل لیں پاکستان ایک برج کا دنیا کے تنازعات کو اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے کیونکہ جب ایرانی نیوی یہاں پہ آئی ہے اور جب شپ وزٹ ہوں گے تو سعودی آفیس بھی وزٹ کریں گے ایک دوسرے سے ملیں گے تو غلط خیمیاں دور ہوں گے اور دنیا کی ترقی اسلحے کے بارود کے دھیر لگانے سے نہیں جو ہمارا ساتھ والا ہمسایہ مہا بھارت یا بھارت راشترا کے لئے کرنا چاہ رہے ہیں بلکہ وہ دلوں کو جونے سے ہے لانگ لیو پاکستان لانگ لیو افواج پاکستان اور سلیوٹ اینڈ لانگ لیو پاکستان نیوی بہت بہت شکریہ السلام علیکم